حامدہ و مصلی ان اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بہت سی باتیں دیکھی تھی آگے اللہ رب العالمین نے قوم لوت کا تذکرہ کیا ہے قوم لوت کے سرسری تذکرے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے پہلے چونکہ تفصیل گزر چکی ہے یہاں پر اختصار کے ساتھ میں صرف یہ بتا دوں کہ اردن اور قدس کے درمیان صدوم نامی ایک بستی تھی جس کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائیوں سے اور مردوں کی طرف شہوت رانی سے بہت منع کیا قوم کے لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کا تھٹھا اور مزاک اڑایا بالاخر اللہ کے حکم سے جبریل امین نے اس بستی کو جڑ سے اکھاڑا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا کر دیا اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آسمان سے اس الٹی ہوئی بستی پر پتھریلی بارش کی گئی اللہ رب العالمین نے اس بستی کو ہلاک کرنے سے پہلے لوت علیہ السلام اور ان کی بچیوں کو نجات دی لوت علیہ السلام کی بیوی سرکش تھی اس وجہ سے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی چونکہ وہ اللہ کی نافرمان تھی اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے معذب قوموں میں اس عورت کو بھی شامل کر دیا اسی طرح سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور ان کی اور ان کی قوم کی نجات کا تذکرہ موجود ہے فرمان ہے وَنُوحَنِدْنَادَ مِنْ قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ یاد کرو کہ جب ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے مومن ساتھیوں کو نجات دی ان کے اہلِ خانہ کو کربِ عظیم سے نجات دی کرب کہتے ہیں ایسی تکلیف کو جس سے باہر نکلنے کے سارے راستے مسدود ہو جائیں حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے لیکن کوئی احساس نہیں ہوا یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی وقت کے پیغمبر سے کہا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ ایک کشتی بناو نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اس پر بھی قوم کے لوگوں نے آپ کا ٹھٹھا اڑایا نوح علیہ السلام برداشت کرتے رہے ایک ایسی مسئبت اور ایک ایسے لمبے عرصے تک جس کو عام انسان برداشت نہیں کر سکتے یہ نوح علیہ السلام کے مزاج کا استقلال تھا آپ کے مزاج کا استحکام تھا کہ ساڑھے نو سو سال تک آپ نے کربِ عظیم کو برداشت کیا بلاخر اللہ رب العالمین نے آپ کو اور آپ کے اسی مومن ساتھیوں کو نجات دی یہ سب کشتی میں سوار ہوئے اور پھر آسمان و زمین ہر طرف سے اللہ رب العالمین کے حکم سے پانی ابل پڑا اور لوگ پانی کی زد میں آگئے یہاں ایک بات قابل وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے نوح کے اہل اہل کو بھی اہل خانہ کو بھی جبکہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ غرقعاب ہو گیا پھر یہاں اہل و آیال کا تذکرہ کیوں ہے جبکہ ایک فرد خود ڈوب گیا اس کی وضاحت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا انہو من اہلی بار الہہ تُنے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو نہیں ڈوبائے گا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اللہ رب العالمین نے جواب دیا انہو لئیس من اہلک انہو عمل غیر صالح وہ آپ کے اہل و آیال میں شامل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کا عمل آپ کے عمل کے مختلف ہے صالح نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ یہاں رشتے داریاں صالحیت کی بنیاد پر بنتی ہیں دین کی بنیاد پر بنتی ہیں حسب و نسب ہی رشتے کا معیار نہیں ہے بیٹے کو بھی اللہ رب العالمین نے نافرمانی کی وجہ سے غرقعاب کر دیا اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطع بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندانی شرف اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا کسی کے باپ دادا اگر نیک ہیں اور وہ بجاتے خود نیک نہیں ہے تو اپنے بڑوں کی نیکی اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی اگر ایسا ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کے رشتہ دار ان کی بیویاں ان کے بیٹے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوتے تو ہر نفس کو اپنے نفس کی نجات کے لیے بزاتے خود فکر مند ہونے کی ضرورت ہے یہاں پر نوح علیہ السلام کی نجات کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت داود اور سلیمان علیہم السلام کا تذکرہ کیا فرمان ہے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے واقعہ یوں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو لوگ حضرت داود علیہ السلام کے پاس ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے آئے ان میں سے ایک کی شکایت یہ تھی کہ اس کی بکریوں نے رات کی تاریکی میں نفشت کہتے ہیں رات کی تاریکی میں چرنے کو اس کی بکریوں نے رات کی تاریکی میں میرے انگور کے خوشے کو ختم کر ڈالا انگور کی کھیتی کو خراب کر دیا عبداللہ ابن عباس مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھیتی انگور کی تھی انگور کے خوشے سب خراب کر دیئے چنانچہ حضرت داود علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب تمہاری کھیتی اس بکری والے کو دے دی جائے اور اس کی ساری بکریاں تم لے لو ابھی یہ فیصلہ حضرت داود علیہ السلام نے کیا ہی تھا کہ سلیمان جو ان کے بیٹے تھے وقت کے نبی ہونے والے تھے انہوں نے فوراں کہا اببہ حضور اس کے علاوہ اور بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے فیصلہ یہ ہے کہ جب تک کہ اس کی کھیتی اپنی پہلی حالت پر نہ آ جائے اس وقت تک بکریاں اس کے حوالے کر دی جائیں یعنی جس آدمی کی بکریوں نے دوسرے فریق کی کھیتی کو خراب کیا ہے تو خراب کھیتی والے کو اس کی بکریاں دے دی جائیں اور کھیتی بکری والے کے حوالے کر دی جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ جیسے پہلے کھیتی تھی اس کی ہریالیاں تھی پھل لگے ہوئے تھے جب تک وہ پہلی حالت میں نہیں آ جاتے تب تک کہ ان بکریوں سے یہ کھیتی والا مستفید ہوتا رہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے کی تعریف کی اور فرمایا ففہمناہ سلیمان ہم نے سلیمان کو یہ فہمتہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہی خیر یفقہو فی الدین اللہ روح زمین پر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اسے دین کی صحیح فقہ اور دین کی صحیح سمجھ اتا فرماتا ہے یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف میں حضرت دعوت علیہ السلام کی شان میں تنقیص نہیں کی ففہمناہ سلیمان کہا تو آگے فرمایا وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا سلیمان کو تو فہم تھی ہی ہم نے سبوں کو علم و حکمت اتا کی گویا غیر محسوس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت دعوت علیہ السلام کی بھی تعریف کر دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح فرمایا ہے صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب الاعتسام کی روایت ہے فرمان نبوی ہے اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَاجْتَهَدْ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانْ وَإِنْ أَخْطَعَ فَلَهُ أَجْرَ کوئی فیصلہ کرنے والا اگر غور و تدبر کے بعد اجتہاد کے بعد کوئی فیصلہ کرے اور درست نتیجے پر پہنچے تو اس کو نیک نیتی کا ایک عجر ہے اور صحیح فیصلہ کرنے کا ایک عجر ہے اور اگر اجتہاد و کوشش کے باوجود بھی اس سے خطا ہو جاتی ہے تو خلوص نیت کا ایک عجر پھر بھی باقی ہے گرچہ اس کے فیصلے میں کوئی خطا ہی کیوں نہ ہو نیک نیتی کی وجہ سے اسے پھر بھی ایک عجر اللہ رب العالمین ضرور دے گا معلوم یہ ہوا کہ فیصلے میں اگر نیت صاف ہے اور خطا ظاہر میں ہو جاتی ہے تو بھی اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی گرفت نہیں ہے جو واقعہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا بلکل اسی طرح کا ایک واقعہ صحیح روایت میں موجود ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح سنت سے کتاب الفرائض میں نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عورتیں تھیں جن کے پاس اپنا اپنا ایک ایک بیٹا تھا اچانک بھیڑی آیا اور اس نے ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے بیٹے کو ختم کر دیا اب ایک بیٹا بچا اور عورتیں دو تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں اپنا فیصلہ حضرت دعوت سے لینے کے لئے آئیں چنانچہ دعوت علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا یہ فیصلہ کروا کر واپس ہو رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے سلیمان علیہ السلام نے معاملہ دریافت کیا جب معلوم ہوا کہ اس طرح سے فیصلہ ہوا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس سے اور زیادہ صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ بچہ میرے ہاتھ میں دو ان دونوں عورتوں کے درمیان میں اس بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دی فوراں چھوٹی عورت چینکنے لگی اللہ رحم فرمائے یہ بچہ اسی عورت کو دے دیجئے یہ بچہ اسی عورت کا ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام حقیقت حال سے آگاہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ جس عورت کا سہیمانوں میں بچہ ہے اس کے رحم نے للکارہ اس کے ضمیر نے چینکا کہ بھلے وہ بچہ میری سرپرستی میں نہ رہے میری گود میں نہ رہے لیکن بہرحال اس کی زندگی محفوظ رہے چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے بڑی عورت سے بچہ لے کر اس چینکنے والی چھوٹی عورت کے حوالے کر دیا معلوم یہ ہوا یا اللہ رب العالمین کی نعمت عزمہ ہے کہ وہ علم و دانش اور حکمت کسے کتنی عطا فرماتا ہے یہاں پر داود علیہ السلام کی شان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا داود جو سلیمان کے اببہ تھے وہ بھی کسی بھی معاملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے پیچھے نہیں تھے بلکہ ہم نے داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو ایسا مسخر کر دیا کہ جب وہ پہاڑی وعدوں میں چلتے اور اللہ کی تصویح بیان کرتے تو تصویحات میں پہاڑ بھی ساتھ میں جھومنے لگتے بلکہ داود علیہ السلام کی تصویحات کی سر میں پرندے بھی سر ملایا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے حضرت داود علیہ السلام کو اپنی بہت ساری نعمتیں عطا کی جن میں زرہوں کی کاریگری بھی تھی لباس کی کاریگری کو اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ سَنَعَةَ لَبُوسِلَّكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ اور ہم نے انہیں لباس کی کاریگری سکھائی سناعت سکھائی لباس کی سناعت سے کیا مراد ہے امام قطادہ رحمہ اللہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لباس کی کاریگری در حقیقت زرہیں بنانے کی بات ہے اللہ رب العالمین نے حضرت دعود علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا جیسا کہ سورہ سبا میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ ہم نے دعود کے لیے لوہے کو نرم کر دیا چنانچہ حضرت دعود علیہ السلام نے لوہے کی آکڑیوں سے زرہیں بنانی شروع کی اور یہی تاریخ ہے کہ دعود علیہ السلام سے پہلے کڑی والی زرہیں کوئی نہیں بنایا کرتا تھا اسی طرح سے دعود علیہ السلام کے علاوہ آگے اللہ رب العالمین نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا فر سے تذکرہ کیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِ بِأَمْرِهِ لَلْأَرْضِ اللَّتِ بَارَقْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَئِنْ عَالِمِينَ کہ اور سلیمان کے لیے تیز و تند ہواوں پر جو حکومت اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی وہ کسی اور انسان کو کبھی عطا نہیں کی یعنی یہ دعود اور سلیمان علیہ السلام کے خاندان کا شرف ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف نبوت بلکہ نبوت کے ساتھ ایسی بادشاہت عطا کی جو انسانوں میں سے کسی اور کو عطا نہیں کی گئی چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا بڑا لاؤ لشکر کئی سو گھوڑے اونٹوں کا ایک جھن اسی طرح سے فوجوں کا ایک گروہ سب سلیمان علیہ السلام کے وسیع و عریض لکڑی کے تخت پر سوار ہوتے اور اللہ کی قدرت سے سلیمان علیہ السلام اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا حکم دیتے اور ہوا اپنے خلا سے لے کر گزرتی ہوا سلیمان علیہ السلام کے اس حکم کو بجا لاتی چنانچہ سور سبا میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرَ وَرَوَاحُهَا شَهْرَ سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کر دوپہر تک اور دوپہر سے لے کر شام تک آدھے دن میں سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے ایک مہینے کی مسافت کا سفر تے کرتے اور دن کے اگلے آدھے حصے میں ایک مہینے کی مسافت کا سفر کرتے گویا صبح سے لے کر شام تک دو مہینے کی طویل مسافت کا سفر اللہ کی قدرت سے سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے ادا کرتے تھے اسی طرح سے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے زیر نگین بہت سارے شیعاتین اور جن کام کرتے تھے ان کے کاموں کی جملہ فہرست میں سمندروں میں غوطہ لگانا اور سمندروں سے قیمتی خزانے برامت کرنا یہ بھی شیعاتین کا کام تھا اللہ نے فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں بہت سارے شیعاتین اور جن خدمات انجام دے رہے تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کسی بھی طرح کی سرطہ بھی کر سکے اسی طرح سے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایوب بھی وقت کے ایک پیغمبر تھے فرمایا وَأَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ أَنِّمَسَّنِيَ الظُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب کو اللہ رب العالمین نے خوب مال و اولاد عطا کیا تھا ہر طرح کی فراوانی تھی تئیس لڑکے تھے کئی بیویاں تھی چوپائے مویشیوں کی کسرت تھی کھیتی باڑی کی کسرت تھی لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو آزمایا چنانچہ لڑکوں کا انتقال ہو گیا اولاد سب کے سب مر گئیں ایک بیوی باقی رہ گئی اور فاقع کی نوبت یہ تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی دوسروں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا عالم یہ تھا کہ لوگوں نے شہر کے کسی کنارے پر انہیں بٹھا دیا تھا روح زمین پر ایوب علیہ السلام کے تعاون اور خدمت کے تعلق سے سوائے ان کی بیوی کے کوئی اور ان کا غمگسار یا ہمدرد نہیں تھا زمانہ بیٹھتا گیا حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے تاریخ نے رقم کیا کہ صبر ایوب بہت ہی مشہور ہے ایوب علیہ السلام کا صبر انبیاء علیہ السلام کے درمیان بھی اور سارے انسانوں کے درمیان بھی بہت ہی مشہور ہے لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے صبر سے کب آجیز آگئے امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک آدمی کو گفتگو کرتے ہوئے سن لیا وہ کہتا تھا ایوب کتنا گنہگار ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمانے سے اسے اتنی مصیبت میں رکھا ہے صبر کو قوم کے لوگ گناہ کی کسرت کا جب نام دینے لگے تو ایوب علیہ السلام نے دعا کی رب انی مسنی الظر وانتا ارحم الرحمین میرے پروردگار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو رحمت کرنے والا ہے سو میں رحمت کا مطالبہ صرف تیری جناب میں کرتا ہوں اللہ رب العالمین دعاوں کو قبول کرنے والا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا چنانچہ فرمان ہے وَآتَيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْزُرُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رحمتًا مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَا لِلَعَابِدِينَ کہ پھر ہم نے ان کی دعاوں کو قبول کیا اور پھر ہم نے انہیں پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بِعَيْنِهِ وَهِي أَوْلَاد اللہ رب العالمين نے انہیں عطا کی امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمين نے حضرت ایوب سے پوچھا کہ تمہیں وَهِي أَوْلَاد چاہیے یا ان اولاد کو جنت میں رہنے دیا جائے اور تمہیں ان جیسی فرمابردار دوسری اولاد چاہیے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میری اولاد کو جنت میں رہنے دیا جائے ان جیسی مجھے اور اولاد عطا کیا جائے چنانچہ اللہ رب العالمين نے ان جیسی اور اولاد حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کی اور مالوں متع عطا کیا صحت یابی عطا فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے فرمایا لما عاف اللہ ایوب ام تر علیہ جراد من ذہب کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب کی دعا کو قبول فرمایا تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش نازل فرمائے حضرت ایوب علیہ السلام فوراں ان کو جمع کرنے لگے اور کپڑے میں بھرنے لگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوب الا تشبع کیا تم اب آسودہ ہو کے نہیں ہو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تیری رحمت سے کون آسودہ ہو سکتا ہے تیری رحمت کس کے لئے تیری رحمت سے کون آسودہ ہو سکتا ہے چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طبرانی کی مشہور روایت ہے انسانوں میں سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو آتی ہے تو نبیوں کو آتی ہے کیونکہ جن کے درجات جتنے بلند ہوتے ہیں انہیں تکالیف بھی اتنی پہنچائی جاتی ہے اللہ رب العالمین ان کے صبر اور استقلال کا امتحان لیتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے پھر ان کے بعد جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں تکلیف آتی ہے اسی طرح سے ایک روایت کے الفاظ ہیں جناب رسول اللہ نے فرمایا یبتل الرجل علی قدر دین فَإِن كَانَ فِي دِینِهِ صَلَابَ زِيدَ فِي بَلَائِهِ آدمی کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے جتنا مستحکم دین ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں اگر وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہے مستقل المزاج ہے تو پھر اس کی آزمائشوں میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کے درجات بلند کیے جائیں ایک روایت کے الفاظ ہیں اِنَّ عِزَمَ الجَزَائِ مَعَ عِزَمِ البَلَا اللہ کے یہاں جزا اتنی زیادہ ہوگی جتنی زیادہ مشکلیں ہوں گی اس وجہ سے آپ دیکھیں انبیاء علیہم صلی اللہ وسلم کی زندگیاں اللہ اگر چاہے تو ہر طرح کی فراوانی اور آسودگی انہیں مل سکتی تھی لیکن آزمائشوں سے بھری پوری ہیں ہمیں بھی اگر کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے انبیاء علیہم صلی اللہ وسلم کی زندگی کا یہی درس اور سبق ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کی سمجھ اتا فرمائے انبیاء علیہم صلی اللہ وسلم کی زندگیوں کو صحیح معنوں میں ناظرین اکرام آج سورہ انبیاء کے حوالے سے یہی پر اکتفا کرتے ہیں انبیاء علیہم صلی اللہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں باقی ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں میں انہیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم